بسم اللہ الرحمن الرحیم تاریخ بتاتی ہے کہ انگریزوں کی دور میں اس مقام سے ایک مسافر گزرا اور اس نے اس جگہ نماز ادا کی جبکہ یہ علاقہ اس وقت ہندووں کی اکثریت یہاں بہت یعنی ہندو رہا کرتے تھے ہندووں کو یہ برداشت نہ ہوا اور انہوں نے ہنگامہ آرائی شروع کر دی معاملہ بڑھتے بڑھتے عدالت تک جا پہنچا اور وہاں ہندووں کا موقف تھا کہ اس جگہ پر مندر تعمیر ہوگا جبکہ مسلمان یہاں مسجد تعمیر کرنا چاہتے تھے اس موقع پر جج نے یہ تجویز دی کہ اگر مسلمان صبح فجر سے پہلے پہلے یہاں پر مسجد تعمیر کر لیتے ہیں تو یہ کیس ان کے حق میں ہوگا ہندووں نے یہ سوچ کر کہ مسلمان اتنے قلیل وقت میں کہاں مسجد تعمیر کر پائیں گے اس بات کی اجازت دے دی لہٰذا مسلمانوں کی جانب سے اس کیس کی پیروی قائد عظم رحمت اللہ علیہ کر رہے تھے مسلمانوں کا یہ سننا تھا کہ مسلمانوں نے گاما پہلوان کی قیادت میں رات و رات مسجد تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا اور جس مسلمان کے پاس جو سامان تھا اس نے وہ مسجد کی تعمیر کے لیے وقف کر دیا یہاں تک کہ خواتین رات پر اپنے سروں پر پانی رکھ کر لاتی رہیں تاکہ مسجد کی تعمیر ممکن ہو سکے دوسری جانب مسجد کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد عدالت نے بھی مسلمانوں کے حق میں فیصلہ سنا دیا یہ مسجد انیس سو سترہ میں تعمیر کی گئی اور اس کا نام مسجد شب بھر رکھا گیا یہ مسجد تین مرلے کے رکھے پر تعمیر ہے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کو جب تیسرے روز اس مسجد کی تعمیر کا پتہ چلا تو آپ یہاں تشریف لائے اور بہت خوش ہوئے اور یہی وہ موقع تھا جب انہوں نے یہ مشہور شیر کہا مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا موسیقی موسیقی موسیقی